دوستو شجری مرون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں لیلا اور زہرہ آپس میں بات کرتے ہیں زہرہ لیلا سے ایک بات پوچھتی ہے لیکن زہرہ تھوڑا گھما پھرا کر بات کرتی ہے اصل میں زہرہ اسے کونور اور اپنے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہے لیکن وہ ایک جھوٹی موٹی کہانی بتاتی ہے زہرہ کہتی ہے میری ایک فرنڈ ہے لیلا کہتی ہے کون زہرہ کہتی ہے تم نہیں جانتی لیلا کہتی ہے تمہاری ایسی کون سی فرنڈ ہے جو میں نہیں جانتی زہرہ کہتی ہے ایک پرانی دوست ہے پھر لیلا کہتی ہے بتاؤ میں سن رہی ہوں زہرہ کہتی ہے وہ میری دوست ایک ریلیشنشپ میں ہے پر ان دونوں کا رشتہ سیکریٹ ہے لیلا کہتی ہے کیا وہ لڑکا شادی شدہ ہے یا لڑکی شادی شدہ ہے زہرہ کہتی ہے نہیں دونوں سنگل ہیں لیلا کہتی ہے پھر وہ دونوں کیوں چھپا رہے ہیں زہرہ کہتی ہے کیونکہ ان دونوں کی فیملی نہیں مان رہی ان دونوں کی فیملی خوش نہیں ہے ان دونوں کے رشتے سے لیلا کہتی ہے کیا وہ لڑکی اس لڑکے سے پیار کرتی ہے زہرہ کہتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں وہ دونوں جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں لیلا کہتی ہے انہیں کہو کہ سب بھول جائیں اور لائف انجوائے کریں پھر لیلا کہتی ہے کہ آج اس لڑکے نے پام پرنٹ جیکٹ پہنی ہوئی تھی زہرہ کہتی ہے نہیں مجھے معلوم نہیں ہے لیلہ کہتی ہے کیونکہ میں نے آج تمہیں دیکھا تھا اس لڑکے کے ساتھ زہرہ کہتی ہے کہاں دیکھا تھا پھر زہرہ روم کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے چپ ہو جاؤ اگر ریڈ نے سن لیا کہ میں کنور کے ساتھ ہوں تو وہ مجھے مار ڈالیں گے لیلہ یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے کہتی ہے تم کنور سے پیار کرتی ہو زہرہ کہتی ہے میں پیار نہیں کرتی بس مجھے کنور اچھا لگتا ہے لیلا کہتی ہے تمہارے چہرے پر جو مسکرات آئی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ تم کنور سے پیار کرتی ہو اور ویسے بھی میں تمہارے لئے بہت خوش ہوں کیونکہ تم اب زیادہ نہیں پیوگی کیونکہ تم پیار میں پڑ گئی ہو تو دوستو مزید ڈراما سیلٹ اور ریویوز اور پروموز کے لئے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں